ہیدھر 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 علی علی مولا ہیدھر ہیدھر علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ چیار اللہ عجیل صاحب میں نا ہوں تو اہلہ سننے جواب سے لیکن میں نا بہت قریب جا کے نا اہلہ تشریع سے اس دفعہ دس مورم تک میں نے مجالس بھی ٹین کیا ہے تو ماتم بھی کیا ہے اچھا ماشاء خدا بجزائی خیر مجھے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں ہیں کافی ساری تو مجھے تھوڑی سی کنفیوزن ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھتی اس میں آپ نے ایک اس بیان کی تیزتائشہ کے بارے میں کہ جب وہ تو مطرب میں نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر کو کہا کہ جماعت کرایا ہے کہ یہ وہ والی تھی اس جو بیان کیا آپ نے ہم ہم کیا ہکو ہے اب تو اس میں آپ کی طابق جو آپ نے تو تیشہ کو کھلنم کھلا جو ہے کافر کہا دیا ہے میں نے کہا کافر ہے میں نے کیوں کہا کافر ہے وہ یاد وجہ میں نے کیا بولا ہے جی وجہ تو آپ نے یہ بولا ہے کہ وہ مصر کی عورتوں کی طرح مطلب ہے جو عورتیں تھی ہیں اس کے اپنی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم مصر کے عورتوں کی طرح ہو تو وہ مصر کے عورتیں وہ مسلمان نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے ہماری حدیث نہیں ہے تو اگر اس میں اگر تکیر کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے ہماری جانب سے نہیں ہے لیکن وہ دوسری طرف جو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ہے نا کہ نبی کی بیمی اور آپ کی امت کی ماہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب ہے اس کا مانا کیا ہے آپ کیا سمجھتے اس کا مانا کیا ہے نہیں میں تو آپ سے اس لیے رابطہ کیا کہ میں نے ہیدھر جو پاکستان کے شیعہ علم آیا نا کافی مطلب علامہ شہین شاہ نکوی صاحب ہیں آغا جوان نکوی صاحب ہیں تمہین شہیدی صاحب ہیں ان کو کیا آتا ہے بھئی ان کو کیا آتا ہے ان کا کنسیپٹ شیعہ مولوی کا نا شیعہ مولوی سب سے عائشہ کی زندگی بچی ہے شیعہ مولویوں کی وجہ سے حبوبکر عمر کا دین بچہ شیعہ مولویوں کی وجہ سے اللہ جانتا ہے آپ کے مولوی دفعہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی مولوی جو آپ کا اپنے مذہب کے جو مولوی ہیں بڑا اس سے بڑا جو عالم ہے حیاتل کبار کبار العلماء جو سعودی عرب میں ہیں یا الازہر ہے وہ دفعہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بچایا ہے آپ کی مذہب کو آبوبکر و عمر کو آئیشہ کو معاویہ کو ان کو اگر بچایا ہے شیعہ مولویوں نے بچایا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ جس دن اپنے دین کو سیکھیں گے نہ مشیہ مولوی اپنے دین کا دفاع کرنا سیکھیں گے اپنے عقائد سیکھیں گے تو اس وقت پھر آپ کا یعنی دنیا میں اہل بیت علیہ مسئلہ السلام کا مذہب پوری دنیا پچھا جائے گی تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا غدار جو ہیں اس مذہب کا کون ہے نہ ہمارے سب سے بڑا دشمن نہ اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے کچھ یہ جاہل شیعہ مولوی ہے مراجع سے لے کر طالب المہن تک یہ ان کی جہالت کی وجہ سے اہل بیت علیہ مسئلہ السلام کے راستے سے دوری کی وجہ سے تو یہ وجہ یہ ہے سمجھ میں آئی نہ باتا ازواجہ امہاتہوں بولو اچھا یہ بات آپ کلیر کرنا ہے کہ کیوں کافر مائے مطلب ہے یہ مجھے تھوڑا کلیر کرنا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو وجہ بتا دیتا ہوں اللہ آپ کا بلا کر رہا ہے میرے بھائی دیکھیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہماری مؤمنین کے مائے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم منافق کی تکفیر کرتے ہیں کہتے ہیں فلان شخص منافق ہے یہ پورے علماء کو معلوم ہے کفر کے دو اپسام ہوتا ہے ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہے یا ایک شخص مسلمان ہے ہی نہیں ایک شخص مسلمان نہیں ہے ٹرمپ ہے وہ کبھی مسلمان ہوا نہیں ہے اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے آپ اس سے پوچھے اسلام کیا ہے اس کو دو کلمیں بھی نہیں آتے ہوں گے یا بائیڈن سے پوچھیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا چیز ایک شخص ایسا ہے کہ مسلمان ہے کافر ہو جاتا ہے مرتد ہے یعنی کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا میں گیا اسلام کو میں چھوڑ چکا ہوں یہ ایک یہ ہے ایک ہے جو منافق کا کفر ہے منافق کا کفر یہ ہے کہ بظاہر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ اس کا اسلام جو ہے اس میں شک آ جاتا ہے مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عذیت کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اس الفاظ کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفاق ثابت ہو جاتا ہے تو ایسا شخص ایسا شخص جو ہے یہ کفر اس کا کفر اس طرح نہیں ہے کہ جیسے مثلا ٹرم کا کفر ہے یا مرتد کا کفر ہے سمجھ میں ہی نہ بات آپ کو اس شخص کا اگر کفر ہے تو وہی کفر ہے وہی کفر ہے کہ یہ دل بظاہری مسلمان ہے لیکن اس کے عمال ایسا ہے اس کا ایمان سے ایسا خروج ہے کہ یہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں سمجھ میں ہی نہ بات آپ کو آپ عائشہ کے متعلق اسی روایت میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تکفیر تو آپ کہتے ہیں نا یہ میری جملے نہیں ہیں یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے ہیں جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ آپ کی مثال آپ کی مثال مصر کے عورتوں کی مثال ہے کافرہ عورتوں سے تشویح دیئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا استدلال وہی ہے اسی حد تک ہے اب آپ تکفیر و غیر آپ کہتے ہیں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے اب یہاں پر وَأَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَاتُمْ کے متعلق اَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَاتُمْ کا کیا مطلب ہے میرے بھائی اَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَاتُمْ کا مطلب خود عائشہ کے نزدیک کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب ہے اَسْسُنَنُ الْكُبْرَا لِلْبَيْحَقِ اور یہ جزء نمبر ساتھ ہے چھاب دار الخطب العلمیہ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں یہ حدیث جو میں آپ کو دکھانے لے گا ہوں یہ بشرت بخاری و مسلم سے یہ اور یہ کتاب ہے اس میں بھی ہے اس سے زیادہ چھوٹی سنت کے ساتھ مختصر سنت کے ساتھ جس کو عالی سنت کہتے ہیں کس کتاب میں ہے کتاب ہے کتاب ہے کیا نام اس کا طبقات القرآن ابن سعد میں ہے وہ بھی سنت جو ہے بشرت بخاری مسلم ہے وہاں پہ روایت یہ ہے کہ ابو عوانہ فراش سے عامر سے مسلوق سے روایت کرتے ہیں انعائشہ تھا خود عائشہ سے روایت کرتے ہیں ایک عورت نے ان سے کہا یا امہ اے میری ماں عائشہ نے ان سے کہا انا ام رجالکم لستو بی امی کی میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں عورت نے ان سے کہا کہ اے ماں تو اس نے کہا میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا نہیں ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے اس روایت سے بتاؤ مردوں کا ماں ہوں کیوں کہا کیوں کہا پتہ ہے یا پتہ نہیں نہیں پتہ پتہ نہیں ہے میں بتاتا ہوں یہ کتاب ہے الوسیط تفصیل القرآن المجید تعلیف علی بن احمد الواحدی النشابوری جزء الثالث چاپی دار کتب العلمیہ یہاں پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں صفحہ نمبر چار سو انسٹھ میں تبری میں بھی دکھا سکتے ہیں تبری میں تو بہت زیادہ اس نے تفصیل دیا بہت سارے صحابہ وغیر سے نقل کیا یہاں پر دیکھیں بھلی النبی و اولاب المؤمنین من انفسی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَزْوَاجُهُ امُّهَاتُهُم ان کے عورتیں جو ہیں مائے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وَأَزْوَاجُهُ امُّهَاتُهُم اس کا کیا ہے تی حرمت نکاحہن کہ ان کی نکاح حرام ہے فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَتَّزْوِجُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَمَا لَا يَحِلُّ اتَّزَوُجُ بِالْأُم وَهَذَا الْأُمُومَ تَعُودُ الٰى حُرمت النکاح لَا غَيْر امومہ بولتے ہیں مَاپنگوں اچھا فرمایا کہ ازواج محاتم کا مطلب صرف یہی ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور تو نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا جیسے آپ آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے تو نکاح کا سوچنا بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز اس کا وجہ ایک بہت تلخ واقعہ ہے آپ دیکھیں اسی میرے جو یوٹیوب چینل ہے پلیز آپ وہاں پہ کچھ سپیچز ہیں میرے شی سات سال پہلے کہا کہ تلحہ ابن عبیدی اللہ اتیمی جو عشر مباشرہ میں سے آپ لوگ اس کو کہتے ہو تلحہ جو ہے اس کی کیا نیت تھی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا پھر آپ یہ مسئلہ بہت باریک ہے تو تلحہ کی کیا نیت تھی اس نے کیا اس سے کیا کیا غلط اس کے نیت تھی بہرحال تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جیسے اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اسی لئے تو عائشہ نے کہا اس عورت سے کہ میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں سمجھ میں آئیے نہیں بات آپ کو تو یہ تو اس کا کیا ہوا اس آیت کا کہ حرمت النکاح عائشہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی قرآن مجید نے کیا فرمایا یا نساء النبی لستنك احد من النسائن تقیتن بہت یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج آپ کسی بھی عورتوں کی طرح نہیں آپ کی شان بہت بلند ہے اگر تم تقوی اختیار کرو ایک شرط بھی ہے نا اس شرافت کا ایک شرط بھی ہے رشتہ داری تو نہیں ہے اللہ کی کسی سے ہے رشتہ داری بھائی خبائی صاحب نہیں اللہ علیہ وسلم میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہے تو پلیز تھوڑا آپ نے بریقی کی بات کہی ہے تو میں نے تھوڑا سنا ہے کہ کسی نہیں صاحب اکرام میسیج یہ نیت ظاہر کی تھی کہ میں نے ایک نبی کی بیگی سے نکایا تھا پھر سنو بس وہ سنو بس وہ کیا کر رہے ہیں بس وہ بہت نازک مسئلہ ہے اس نے بہت غلط بات کی تھی نا تلحہ نے وہ جب جب آیا نازل ہوا تا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے تو اس کو غصائے تک کیونکہ یہ چچازاد بھائی ہے آئیشہ کا یہ چچازاد ہے یہ دونوں بنی تیم ہیں رشتہ دار ہیں قریبی اس کو غصائے تک کیوں ہمیں منع کرتا ہے یہ کون ہے آدمی منع کرتا ہے کہ ہم اپنے چچا کے بیٹی سے نہ ملیں تو یہ مر جائے تو ہم کیا کریں گے پھر اس نے بہت غلط جملے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب اس نے بہت غلط جملے کہتا ہے اچھا یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب میں آیہ سفر نمبر 431 میں یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یعطی من کن بفاحشت مبینہ فاحشہ بولتا ہے برے کام کو فاحشہ کا مطلب یہ نہیں ہے جنسی کام حتما جنسی کام جنسی کام بھی لفظ کے معنی میں بتا رہا ہوں جنسی کام لیکن جو انسان غلط کام کرتا ہے غلط کام کرتا بہت بہت ہی قبیح کام کرتا ہے اچھا یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کے عورتیں ازواج من یعطی من کن اللہ کا یہ اللہ کی جانے سے دم کی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا فعل انجام دے دے جو بہت ہی واضح برا ہو یضاعف لہا العذاب ضعفین اس کے عذاب دگنی ہے عذاب دگنی ہے ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی یا جو بھی مرضی کر دیں جو بھی مرضی کر دیں اللہ ان کو بچا دے گا اور آپ میں سے جو اللہ کی طاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرے گا اور عمل صالح بجائے گا اس کو عجر بھی ڈبل ملے گا اس کے لئے اس کے لئے ہم نے رزق کریم بنایا تمہاری مثال دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہارا مثال بہت بلند ہے بشرط ہے یہ کہ تقوی اختیار کر ٹھیک ہے نا تو آیات کو آپ قرآن کریم میں جو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمْ مُحَتُهُمْ خود عائشہ کے نزدیک اس کا کیا تفسیر ہے حرمت النکاح ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی عزوجے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ تو ربط ہی نہیں ہے اس مسئلے سے ربط ہی نہیں ہے جہاں تک یہ ہے کہ ازواج سے غلطیاں سرزت ہو سکتی ہیں وہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے وَأَلَّهِ بِهُدَئِنْ يَعْتِي مَنْ يَعْتِي مِنْ كُنَّ بِفَاحَشِتِ مُبَيَّنَاتِ يُضَاعَفُ لَهَا الزَّعْفَيْنِ مِلَى الْعَضَابِ یہ دوگنا اس کو عذاب میں لگا تو یہ سب باتیں باطل ہوئے مَنْ يَعْتِهِ جَنْ جَنَا بِagnَتِا قِعَانَ وَنَا بَكَسْتِ�